بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انفال کے دو آیات کے اطلابت کی ہے فا بیٹا ان آیات کا ترجمہ سنیں جیسا کہ نکالا آپ کو آپ کے پرودگار نے منبیتی کا آپ کے گھر سے بلحقی حق کے ساتھ وَإِنَّا فَرِيقًا اور بے شک ایک جامعہ من المومنینہ مومنین میں سے لکارہون ناخوش تھی یجادی لونہ کا فلحقی وہ جگڑا کر رہتے آپ سے حق بات میں بادما تبعیانا حق بات کے واضح ہو جانے کے بعد قَعَنَّا مَا يُسَاقُونَا گویا کہ وہ ہنکے جا رہے ہیں یا دھکیلے جا رہے ہیں الالموت ہی موت کی طرف وَهُمْ يَمْزُونَ اس حال میں کہ وہ موت کو دیکھ رہے ہیں تو عزیز طلبہ یہاں سے غزوہِ بدر کا آغاز ہو رہا ہے تو کمہ آخریہ کا ربو کا منبعی تھی کا کہ جیسا کہ نکالا آپ کو آپ کے پردگار نے آپ کے گھر سے تو بیٹا یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے اخراج اور ایک ہوتا ہے خروج خروج کا معنی ہوتا ہے نکلنا اور اخراج کا معنی ہوتا ہے نکالنا تو یہاں پر اللہ تعالیہ جو ہیں وہ آخراجہ اخراج کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ کمہ آخراجہ کا ربو کا جیسا کہ نکالا آپ کو آپ کے پردگار نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین مکہ کے تجارتی کافلے سے مال حاصل کرنے کے لیے جو جا رہے تھے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی خوشی کے لیے نہیں جا رہے تھے بلکہ اللہ تعالیہ جو ہیں وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیگ رہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نکل نہیں رہتے بلکہ اللہ تعالیہ نبی کریم صلی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی کافلے سے مال حاصل کرنے کے لیے نکال رہے تھے اس کے مال بیٹا ہے مین بیٹی کا آپ کے گھر سے تو یہاں گھر سے مراد مدینہ منورہ ہے کہ اللہ تعالیہ نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے یعنی مدینہ منورہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیہ نے خود نکالا کہ میرے محبوب جاؤ اور رہا ہے مشرقین مکہ کا تجارتی کافلہ آ رہا ہے اس سے سمانعنہ حاصل کر کے آؤ دلہ لاحق کی حق کے ساتھ یہاں بیٹا یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا حق کے ساتھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی کافلے سے سمان حاصل کرنے کے لیے نکلنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی منشاہ اور مرضی کے مطابق ان کی طرف جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی خواہش اور چاہت کو پورا کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے اور نہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی طرف جانا یہ حوث گری جو ملک کی حوث گری ہوتی ہے عام بادشاہوں کی طرف طرح کہ دوسرے مالک جو ہوتے ہیں ان پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کر لینا تو اپنے ذاتی خواہش کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اقدام نہیں کر رہے تھے بلکہ حق کے ساتھ یعنی مظلوم مسلمان ان کو کافروں کے ہاتھوں سے نجات لانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشاہ کو حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کی طرف نکلنا یہ کوئی اپنی ذاتی خوشی اور ملک کی حوث گری کے لیے نکلنا نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نکلنا تھا اسی طریقے سے بیٹھا کہ مومنین کی ایک جماعت ناخش تھی پھٹا میں نے جب غزہ بدر کا واقعہ بیان کیا تھا تو اس کے اندر میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ ابو سفیان کا لشکر جو ہے وہ نکل گیا ہے اور ابو جار کا لشکر آ رہا ہے تو ہمیں اب ان کے ساتھ لڑائی کرنی چاہیے یا بغیر لڑے جو ہے وہ واپس جانا چاہیے تو اس وقت مومنین کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف کر رہی تھی کہ اللہ کے نبی ہمیں ابو سفیان کا جب کافرہ نکل چکا ہے تو ہمیں ابو جار کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے کیونکہ ہم گھر سے نکلے تھے ابو سفیان کے تجارتی کافرہ سے مال حاصل کرنے کے لئے جب وہ نکل گیا ہے تو ہم بقیادہ طور پر لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے ہمارے پاس جنگی سمان نہیں ہے ہمارے پاس جنگی سواریاں نہیں ہیں ہم تعداد میں کفار کے لشکر سے کم ہیں جب ہم بقیادہ طور پر لڑائی کے لئے گھر سے نکلے نہیں ہیں تو پھر ہمیں ان کے ساتھ لڑنا نہیں چاہیے ہمیں بغیر لڑے ہی ہے جو واپس ہے چلے جانا چاہیے تو یہ مومنین کی ایک جماعت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف کر رہی تھی اور لڑنے کے لئے ناخش تھی تیار نہیں تھی اس کے اندر اس جماعت کا ذکر کیا جا رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف رہے کر رہی تھی اور اس کے بعد ہے پانچمی آیت ہے کہ وہ جگڑ رہتے آپ سے حق بعد میں اس کے واضح ہو جانے کے بعد اب بیٹا حق بعد کے اندر ہے واضح ہو جانے کے بعد وہ کیسے جگڑ رہتے جگڑا تو وہ ہی تھا کہ جو اختلاف رائے کر رہے تھے کہ ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے ہمیں بیسی واپس چلے جانا چاہیے اب حق بعد کے واضح ہو جانے کے بعد بیٹا یہاں حق بعد کیا تھی جو واضح ہو چکی تھی تو حق بات یہ تھی جو واضح ہو چکی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرما دیا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بزریا وہی یہ بات تو خوش خبری سنا دی گئی ہے کہ نشتقین کی جو دو جماتے ہیں ابو سفیان کا تیارتی کا افلا اور ابو جار کا جنگی لشکر ان میں سے ایک کا مال آپ کو مال غنیمت کے طور پر ضرور دوں گا تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ خوش خبری سنا دی تھی حق بات واضح کر دی تھی کہ دو جماتوں میں سے ایک کا مال ہم ضرور لے کر واپس جائیں گے تو پھر یہ حق بات واضح ہو جانے کے بعد پھر بھی وہ صحابہ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگڑا کر رہے تھے اور جگڑا بھی اس طرح اللہ طرف ہمارے ہیں کہ وہ اس قدر شدید اختلاف کر رہے تھے کہ گویا کہ ان کو موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ بیٹا مشرقین مکہ کا جو تجارتی جنگی لشکر آ رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لئے اب ان کے پاس جو ہے وہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں جنگی سمان بھی ان کے پاس ہے کھانے پینے کا سمان ان کے پاس ہے وافر موجود ہے تو اب ایک لشکر جرار کے ساتھ بے سرو سمانی کے عالم میں آنے والے لشکر کا لڑنا گویا کہ صحابہ اکرام کو ایسے لاغ رہا تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ بے سرو سمانی کے عالم میں لڑنا یہ ہمارے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے ہمیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور ہم اس لشکر سے بلکل کسی صورت میں بچ نہیں سکیں گے گویا کہ موت جو ہے وہ ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہے یہ مطلب ہے اس کا کہ کاننا ما یوساکونہ للموتی وہ ہم یانسرون گویا کہ وہ ہنکے جا رہے ہیں یا دھکیلے جا رہے ہیں موت کی طرف اس حال میں کہ موت ان کو نظر آ رہی ہے بیٹا یہ دو آیار ان کا ترجمہ اور اس کا مطلب یہ آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو موسیقی